یوٹیوب چینل جی ایم ایم نیوز پر آپ دوستوں کو خوش آمیدید کہتے ہیں آزمین حج سے متعلق بڑی اپ ڈیٹ ہے جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھی آزمین حج کے لیے پی آئی اے نے حج پروازوں کا شیڈول کا اعلان کر دیا ہے پہلی فلائٹ کا بروانہ ہوگی جبکہ آخری فلائٹ کا بھی وقت بتا دیا گیا اور دوسری خبر یہ ہے کہ آزمین حج کے پاسپورٹ کی ادائیگی سے متعلق محکمہ وزارت حج و عمرہ نے بڑا اعلان کیا ہے جانئے گا یہ سب آج کی اس ویڈیو میں جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل جی ایم ایم نیوز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ السلام علیکم السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خوش و خرم ہوں گے بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے تو یہ چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب خبر کی تفصیل کے مطابق پی آئی اے کا حج پروازوں کے شیڈول کا اعلان پہلی فلائٹ سترہ مائی کو ملتان جبکہ آخری فلائٹ لاہور سے دس جون کو روانہ ہوگی پی آئی اے نے حج پروازوں کے لیے شیڈول کا اعلان کر دیا پہلی فلائٹ سترہ مائی کو ملتان سے اور آخری فلائٹ لاہور سے دس جون کو روانہ ہوگی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے نے حج سیزن دو ہزار چوبیس کے لیے ملک بھر سے ایک سو چوبیس پروازوں کے ذریعے خجاج کرام کو عرض مقدس لے کر جانے کا شیڈول اعلان کیا ہے شیڈول کے مطابق پی آئی اے کی پہلی فلائٹ بروز جمعت المبارک سترہ مائی کو خجاج کو لے کر مدینہ تل منورہ روانہ ہوگی جبکہ آخری فلائٹ دس جون بروز پیر کو لاہور سے جدہ روانہ ہوگی اور کینگ عبدالعزیز اے ارپورٹ پر اترے گی جبکہ دوسری خبر کے مطابق آزمین حج کو پاسپورٹ ڈیلیوری کاؤنٹر ہفتے اور اتوار کو بھی کھلے رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے ملک بھر میں تمام پاسپورٹ ڈیلیوری کاؤنٹر ہفتے اور اتوار کو بھی کھلے رہیں گے ڈیلی پاسپورٹ مصطفی جمال قاضی کے مطابق اس اقدام کا مقصد آزمین حج کو سہولت فرام کرنا ہے انہوں نے بتایا کہ دو سے اکتیس مارچ تک ہفتے اور اتوار کو کاؤنٹر کھلے رہیں گے عوام پاسپورٹ کے لیے چھٹی کے روز بھی نو بجے سے ایک بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹس آزمین حج سے مطالق جو پی آئی اے نے پروازوں کا شیڈول جاری کیا ہے اور آزمین حج کی سہولت کے لیے ہفتے اور اتوار کے روز بھی پاسپورٹ کی ادائیگی کے لیے اور پاسپورٹ کی ڈیلیوری کے لیے پاسپورٹ آفیس کے کاؤنٹر کھلے رہیں گے امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگتار نوٹفکیشنز آپ دوستوں تک بار وقت پہنچتے رہیں آپ تک کے لیے اتنے ہی ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ نئی خبر کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم صاحب کا ہمیوں ناصر ہو